جماعت اسلامی تو یہ سوال کرتی ہے اور جب جماعت اسلامی کا مہر ہوگا تو کام اسی میار کے مطابق ہوگا انہیں میار نہیں چاہیے انہیں کرپشن چاہیے انہیں پھر ڈبونا ہے انہیں پھر گرے بنانے ہیں انہیں پھر بارشوں کے اندر ہمیں برباد کرنا ہے اس لیے یہ بلدیاتی انتخاب نہیں چاہتے اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ اپنا کوئی اختیار ہمیں دیں تینا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پھر ان سے سوال ہوگا کہ بلدیاتی ایڈاروں کو پوری طرح سے باہتیار کیوں نہیں بنایا جا رہا اسی ایڈارہ نور حق میں آکے چیف ملٹرز منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم معاہدے کے مطابق عمل کریں گے کام شروع کیا پھر آپ کی گوت میں ایم جیما کے بیٹھ گئی اور اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بلدیاتی انتخاب پھر ٹلے کر رہے ہیں اور اختیارات پھر نہیں گئے رہے ہیں کسی صورت یہ قابل پبول نہیں ہے اور سن حکومت کا یہ رویہ کراچی دشمن رویہ عوام دشمن اور جمہوریت دشمن رویہ ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وزارت دفاع سے اور وزارت داخلہ سے کہ آپ ایک شہر کا انتخاب نہیں کرا سکتے خدا نہ خاص تک کوئی آفت آگئی تو آپ کیا کریں گے آپ کہتے ہیں کہ بوجی اہلکار سردوں پر موجود ہیں اللہ نہ کرے کوئی جنگو نہیں ہو رہی اس وقت ابھی تو بھارت کی ٹیم کو پاکستان آنے کے دعوتیں دی جا رہی ہیں کشمیلیوں کی باتیں تو الگ ہیں آپ نے کیا کیا ہے ان کے زخموں پہ تو آپ نمک چھڑکتے ہیں محبت کی باتیں کر کے بھارت سے وہ تو موضوعی الگ ہے لیکن آپ یہ بتائیں اس وقت تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت آرمی کو کیوں نہیں ملا آئے گا سکتا اس وقت لینجرز جو ہے وہاں کہتے ہیں کہ وہ پرکوینٹ جو ہے وہ اس میں موف تو کرے گی لیکن وہ آئے گی نہیں وہ جو ہے وہ ریسپونس ٹیم میں تو ہوگی لیکن وہ ہم اسٹیشن پر نہیں بڑھا سکتے یہ کون سا فلسفہ ہے یہ کون سی منطق ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے سم ملے ہوئے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ قضیاتی انتخابات کے معاملے میں نون لیگ پیپلز پارٹی پیڈی ایم کی ساری جماعتیں الیکشن کمیشنر یہ سب ایک پیش پر ہیں اور اگر اور اگر الیکشن کمیشن میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیپ الیکشن کمیشنر نے یہ ہدایات وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو جاری کی کہ آپ دپلائیمنٹ کریں آپ نے ہدایات ہی جاری نہیں کی آپ کو ان سے پوچھ رہے ہیں کون بتاتا ہے کہ ہم بلکل تیار ہیں آپ کے لیے آپ تو ان کو ہدایت کریں ان کے مطابق اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے تو آپ اس آئینی پوزیشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں مصطفی ہو اس سے جان چھوڑے ہماری آئے کوئی باہمت آدمی اور لوگوں کو بنیادی جمہوری حق دے اس لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس پر تمام بڑی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں اس میں عوام کا مسئلہ کوئی اڈرس نہیں کرتا کراچی کا کوئی نہیں ہے کراچی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا کل خبر آئی انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو موخر کر دیا جائے یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے کراچی کے لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے ہم دین کروڑ سے زائد ہیں ہمیں ڈیر کروڑ جنا گیا نون لیگ نے مردم شماری کرائی پی ٹی آئی نے اس کو نوٹیفائی کیا ہم سے جھوڑ بولتے رہے کہ ہم دوسری مردم شماری کروا رہے ہیں اپنے دور میں نہیں کروائی اب پھر نون لیگ کی حکومت آئی پی ٹی آئی کا تو کام دن ہے اس پر احتجاج کرتے لیکن بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے ان کے سوبوں نے بھی اس کی منظوری دے دی کہ موت نہیں ہونی چاہیے تو یہ مسئلہ تو کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے کراچی کے لوگوں جوانوں کا مسئلہ ملازمتیں ہیں کراچی کو بلدیا کا نظام چاہیے لیکن اس کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا کہ یہ پارٹی ہے جتنی اٹھانی چاہیے جو مظاہر اپنے آپ کو اس وقت سندھ حکومت کی اپوزیشن کہتی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور کراچی دشمنی میں تقریباً سب ایک ہیں کوئی ساڑھے تین سال کے کام اس نے کراچی کے خلاف میں ہے کسی نے پہتیس سال کی ہیں اور کسی نے پندرہ سال کی ہیں یا وقعوں وقعوں میں چالیس سال کی ہیں جماعت اسلامی ایک طرف ہے اور دوسری تک یہ سب لوگ ہیں جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ساری جماعتیں مل کر کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑی ہیں جماعت اسلامی تین کروڑ لوگوں کو گننا چاہتی ہے ساری جماعتیں ہمیں ڈھیڑ کروڑ کرنا چاہتی ہیں جماعت اسلامی لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کر کے کوٹا سسٹم اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس پورے سسٹم کو میرٹ کر لانا چاہتی ہے اور یہ لوگ غیر موینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی بلدیاتی انتخاب چاہتی ہے اور یہ ساری جماعتیں انتخاب سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں سب مل کر ہائی کورٹ چلے گئے تھے سارے اتضافات چھوڑ کر میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا ایک مرتبہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا جب 28 اگس کو انتخاب ہو رہے تھے اور جب دوبارہ پٹیشن گئی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کی انتخاب کرانے کے حوالے سے کہ بھئی اس کو انتخاب تیس اکٹوبر کو لازمی کرائے جائے آپ کو پتا ہے اس کی ہائی کورٹ نے ڈیٹ کیا دی تیس اکٹوبر کو انتخاب کرانے کے حوالے سے جو نوٹس جاری کیے گئے اس کی جو ہیرنگ کی ڈیٹ ہے وہ 25 اکٹوبر ہے تو اب ہم کہا جائیں لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کریں گے ہمارے پاس قانون یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور چیف جسٹرہ پاکستان کو تو میسیج پر سو موٹو ایکشن رہنا چاہیے یہ بنیادی جمہوری عمل کا مسئلہ ہے یہ سارے لہم ایکسکیوزیز ہیں جو سب لوگ دے رہے ہیں تو ہم اس میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کراچی کا مقدمہ بلکہ پاکستان کراچی کا مقدمہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے کراچی ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا کراچی کی بلدیہ مضبوط ہوگی پاکستان میں استحقام ہوگا یہ کوئی شوق نہیں ہے بلدیہ کی الیکشن یہ کوئی آج کل کی طرح کے بے رنگ بے بو بے زائطہ بسم کے زمین انتخاب نہیں ہے جس کا پاکستان کی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے کراچی کے لوگوں نے مسترک کیا ہے اٹھاسی فیصد کراچی والے گھروں میں رہے پنجاب میں پچاس فیصد کاسٹرنگ ہو رہی ہے کیپی میں چالیس پہتالیس پچاس فیصد ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں نے جس کو بھی پسند کرتے ہو لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ ہمیں غیر ضروری ایکٹیوٹی میں لگایا جائے ہمیں بلدیہ کی الیکشن چاہیے ہم بلدیہ کی الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور جمعیرات کو پرسوں ہم شہر بھار میں مختلف مقامات پر احتجاج کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ بھاگیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ ان سے کروائیں گے اور اپنا بینڈیٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ اسی طرح اکیس تاریخ ہو ہمارا بہت بنا جلسہ عام خواتین کا باغ جنا میں منقب کیا جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کی مہم چلاتے ہیں جلسے لوگ کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے ہم نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا اگر یہ بھاگ بھی جائیں گے تب بھی ہم یہ جلسہ کریں گے کیونکہ ہم صرف الیکشن کے لیے نہیں کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں الیکشن تو اس کے درمیان میں اس کا ایک سنگمیل ہے اس کے نتیجے میں تو بات آگے مڑے گی اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور اس دوران میں ہم مشاورت کر کے ایک بہت بڑی تحریک لانچ کریں گے یہ صرف پولٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اب کراچی کو سانس نہیں لینے دے رہے یہ ظالم نہ گن رہے ہیں نہ کام کر رہے ہیں نہ الیکشن کر آ رہے ہیں نہ جمہوری حد دے رہے ہیں نہ بچوں کو ملازمت دے رہے ہیں نہ ماں و بینوں کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں چنچی کے دھکے دے رہے ہیں سیوریش کا پانی دے رہے ہیں اب یہ ہماری مقا کا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مصطبل کا مسئلہ ہے ہم ایک دو مظاہروں سے مسئلہ ختم نہیں کریں گے اب ہم بہت بڑی تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کو سب کو فیس کرنا پڑے گا سب کا مطلب سب کو فیس کرنا پڑے گا عوام کے ساتھ نہیں لن سکتے تم انشاءاللہ ہم عوام کے اندر اویرنس بھی پیدا کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ بلدیاتی الیکشن سے کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے کہ بلدیاتی الیکشن سے پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جمہوری عمل صحیح معنوں میں جمہوری عمل ہو تو ملک آگے بڑھتے ہیں تم تو ڈاکے مارتے ہو جمہوریت پہ اس لیے لوگوں کو جمہوریت سے نفرت ہوتی ہے تم چوری کو ڈاکے کو قدل کو دھوکے کو جھوٹ کو نفرت کو دشمنی کو جمہوریت کہتے ہو تم بٹیرہ شاہی کو جاگرداری کو طاقت کے استعمال کو گولی کو اور گالی کو جمہوریت کہتے ہو اس لیے لوگ جمہوریت سے نفرت کرتے ہیں جمہوریت کا مطلب عوام کی رائے ہیں جمہوریت کا مطلب جمہوری روایات ہیں جمہوریت کا مطلب لوگوں کی امپاورمنٹ ہے اختیار ہے اور اس کا سب سے بڑا مرکز بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے یہ قلبہ یونین کے انتخاب ہوتے ہیں کوئی پارٹی نہ قلبہ یونین کا انتخاب کراتی ہے نہ بلدیاتی انتخاب کرانا چاہتی ہے اب لڑیں گے انشاءاللہ شعور بھی پیدا کریں گے تحریف بھی چلائیں گے اور آگے کے برائیل کا اعلان انشاءاللہ میں مظاہروں میں اور خواتین کے جلسے ہم میں کروں گا علاقہ میں آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مصرک کرتے ہیں اس التواہ کو الیکشن کمیشنر سے چیف الیکشنر کمیٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل ٹو ٹوٹنٹی کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کریں تو آپ مصفی ہو جائیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کیس وائل کریں گے سرکو کے اوپر ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور آئندہ کے لاعمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ